السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی نشست میں آج کے اس لیسن میں ہم اسلامی سڈیس کے پیپر اسلامیات کے پیپر کی پریزنٹیشن ڈسکس کریں گے ویسے تو کسی بھی سبجیکٹ میں پریزنٹیشن ڈرائٹنگ کا بہتر ہونا بہت ضروری ہوا کرتا ہے اور مارکس پر اس کے بہت اچھے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں لیکن آرٹ سبجیکٹ میں سپیشلی اور اسلامی سڈیس کے اندر اس کا بھی نمبرات پر گہرہ اثر پڑتا ہے اور یہ انسانی فطرت ہے ہی من نیچر ہے کہ انسان کو کوئی چیز عزت احترام سے رسپیکٹیو وے میں پیش کی جائے تو اس کے اثرات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور ارسپیکٹیو وے میں دی جائے تو اس کے افیکس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اسلامیات کے پیپر جو قرآن و حدیث کے حوالہ جات پر مشتمل ہوتا ہے میں آپ کے سامنے چند پیپر ڈسکس کروں گا جو کہ لاہور بوٹ کے ٹوپرز کے اسلامی سڈیس کے پیپر ہیں جن طلبہ نے لاہور بوٹ میں ٹوپ کر رکھا ہے ان کے اسلامیات کے پیپر کیسے ہوتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کا نام نامی اس میں گرامی لے کر سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں رائٹ سائٹ پر مارجن لائن لگائی گئی ہے اور یہ مارجن لائن 605 مارکر کو ایک سائٹ سے کاٹ کر اس کا طریقہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیوز میں ذکر بھی کریں گے بڑے سکیل سے یہ تھک انڈ تھن لائن ویدن ون سٹوک ڈرا کی گئی پھر اس کے بعد حصہ انشائی کی ہیڈن ایک طرف دی گئی اس کو انڈر لائن کیا گیا حصہ اول کی ہیڈن ایک لائن چھوڑ کر دی گئی پھر مختصر جوابات کی ہیڈنگز ہے یہ ہیڈنگ یہاں بھی سائٹ پر بھی آ سکتی ہے اس ہیڈنگ کو ہم سینٹر میں بھی یوں میڈ میں لاکے بھی لکھ سکتے ہیں پھر جز نمبر لکھا ہوا ہے سوال نمبر بھی لکھنا چاہیے اس کے بعد جز نمبر پارٹ نمبر 605 مارکر سے لکھیں پھر مطلوبہ عنوان لکھیں کوئسن لکھنے کے بجائے صرف اس کی ہیڈنگ بنا کر لکھیں زکاة کے چار مسارف اور یہ پوائنٹس یہاں پر ہم نے اس طرح لکھ دینے ہیں اور زیادہ بہتر یہ بھی ہے کہ ان پوائنٹس کو ہم یہاں سینٹر لائز کر کے درمیان میں کر کے لکھیں جہاں کوئسن ختم ہوا ہے اینڈنگ لائن نے گائی نیکس کوئسن کا ہم نے جز نمبر پارٹ نمبر لکھا ہیڈنگ بنائی ہیڈنگ کو انڈر لائن بھی کیا اور اس کے بعد یوں پوائنٹس کے اندر ہم نے اس کے پوائنٹس کو نوٹ کر دیا درج کر دیا اگر ہم نے کوئی حوالہ لکھنا ہو کسی آیت یا حدیث کا ترجمہ لکھنا ہو تو اس کی ہیڈنگ دینے کے بعد ہم اس کے حوالے کو لکھ سکتے ہیں اور اس میں انوٹویٹ کو ماز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ایک لائن اوپر نیچے ہم ضرورت کے موقع پر چھوڑ بھی سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ کوئسن ہم نے دیکھا اسی طرح پر اٹیمپ کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد جب لونگ کوئسن سٹارٹ ہوتے ہیں تو حصہ دوم شروع میں لکھا سینٹر میں تفصیلی سوالات کے جوابات کی ہیڈنگ دے دی کوئسن نمبر سوال نمبر یوں لکھا اور پھر رسالت محمدی خصوصیات مین ہیڈنگ کے طور پر لکھ کر کچھ اس کی وضاحت کرنے کے بعد پھر آگے سب ہیڈنگ کے تحت انوانات کی وضاحت کی فائیف تو سکس لائنز کی ڈیٹیل لکھنے کے بعد آلموسٹ کوئی ریفرنگ لکھا لکھنا چاہئے اس کے بعد نیکس ہیڈنگ جیٹیل اور ریفرنس اسی طرح پورا کوئسن کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر آخر میں حاصل کلام میں ایک پیرا گراف لکھ کر کوئی شیئر یا کوئی آیت اس طرح کیے سے انڈ پہ لکھ دیں گے تو یہ ایک پیپر صرف موڈل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا اور اب ہم چلتے ہیں ایک ایسے پیپر کی طرف جو کہ بورٹ اوپر کا پیپر ہے اور اس میں یہ چیکٹ پیپر ہے دو گھنٹے میں یہ پیپر اٹیمٹ کیا گیا ہے 50 اس کے میکسیمم نمبر تھے اور 50 میں سے 49.5 مارکس لے کر بہترین نمبر حاصل کیے گئے ہیں اور یہ اسائیمنٹ نہیں ہے یہ وقائدہ اٹیمٹ پیپر ہے جو کہ چیکٹ ہے اور اس کی ہم نے مارکنگ بھی کی ہے تو دیکھئے گا مغور اس میں سب سے پہلے حصہ انشائی کے ہیڈنگ سنٹر میں آگئی حصہ اول کے ہیڈنگ آگئی سوال نمبر کوئیسر نمبر جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا تھا سوال نمبر لکھا اس کے بعد مختصر جواب دیں یا مختصر سوالات کے جوابات یا مختصر جوابات اگر پیپر انگلیش میں اٹیمٹ کریں تو پھر بھی یہی پیٹرن ہوگا کہ یہاں سبجیکٹیو ٹائپ اور سیکشن ون کوئیسر نمبر ٹو اور شورٹ کوئیسر یا شورٹ آنسر یہاں سنٹر میں اس کو ہم لکھ دیں گے پھر کوئیسر نمبر کے بعد ہم نے جز نمبر منشن کیا سیکھ درو فائف سے ذرا واضح کر کے بولڈ انداز میں پھر اس کے بعد ہم نے سب ہیڈنگ سیکھ درو فور مارکر سے دی سیکھ درو فور مارکر سے اس کی ہیڈنگ دینے کے بعد ہم نے جواب لکھا اور ہم نے اہم عنوان کو یا لفظ کو ہم نے ہیڈنگ بنا کر لکھا یا اس کو ہم نے ہائیلائٹ کر دیا یہ کوئیسر نمبر یہاں سے ون سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے جیسے اب یہ کوئیسر نمبر ٹو جز نمبر اسی پیٹرن پر ہیڈنگ آ گئی ہم نے ایمپورٹنڈ ایریاز کو ہائیلائٹ کرنا ہے یہ عزیز طلبہ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے اس کو نوٹ کرنا چاہیے کہ اہم ورڈز کو اہم ایریاز کو ہم نے ہائیلائٹ کرنا ہے وہ کیسے پین سے لکھتے وقت ہم نے راؤنڈ ٹپ مارکر سادھے مارکر سے ہم نے اس لفظ کو ہائیلائٹ کرنا ہے جو لفظ بھی اہم محسوس ہو اہم لگے جواب کے مطابق اس لفظ کو ہم ساتھ ساتھ ہائیلائٹ کرتے جائیں اسی طرح سیکنڈ تھرڈ کوئیسن سارے اٹیم کرتے جائیں اور پھر جہاں جہاں کوئیسن ختم ہوتا ہے اس کے بعد اینڈنگ لائن لگا دیں لیکن اگر آپ نے نمبر کیوں آپ نے لکھا بولڈ کر کے مارکر سے تو پھر اینڈنگ لائن لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ سب شورٹ کوئیسن اٹیم کیے گے یہاں پہ سکس شورٹ کوئیسن مکمل ہوئے تو سیکنڈ شورٹ کوئیسن کے پارٹس اٹیم کرنے سے پہلے نیکس پیج پر کوئیسن نمبر سوال نمبر تین پھر ہیڈنگ دے کر اور اسی پیٹرن پہ یہ تمام کوئیسن کو اٹیم کیا اگر ہم نے کوئی آیت حوالہ لکھنا ہے تو یہ بھی نوٹ کیجئے کہ اس کے دو طریقے ہیں یا تو ہم یوں کر کے اس کے اوپر یہاں پر انویٹڈ کوئیسن کے ساتھ ہم لائن لگا سکتے ہیں اس زقہ پر یا ہم نے اس کو بریکٹس میں کر سکتے ہیں اور پھر اگر ارائبک کوٹ کریں تو پھر اس کو کٹ مارکر سے لکھ دیں اور اس کی ٹرانسلیشن کو سمپل مارکر سے لکھ دیں لیکن اگر اس کو چین کرنا ہو تو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جو ارائبک ہے ارائبک ورڈنگ ٹیکسٹ اس کو راؤنڈ ٹپ سادھے مارکر سے کیا جائے لکھا جائے اور ٹرانسلیشن کو وہ سمپل پین سے بھی لکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد اسی پیٹرن پہ آپ گھور کرتے جائیے دیکھتے جائیے جو اس نمبر آیا ہیڈنگ لکھی ایک یہاں واقعہ لکھنا تھا مثال پیش کرنی تھی تو اس کو پیرا گراف میں جامعہ انداز میں لکھا اور اہم الفاظ کو سمپل راؤنڈ ٹپ مارکر سے ہائی لائٹ کر دیا گیا پھر اس کے بعد اسی طرح کوئسن اٹیم ہوتے جائیں گے ایمپورٹن ایریاز کو ہائی لائٹ کرتے جائیں گے اور یوں یہاں پر جا کر یہ کوئسن شورٹ کوئسن کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور پھر اینڈنگ لائن یہاں پر لگا دی گئی ہے سیکنڈ پارٹ یا حصہ دوم جو ہے اس میں لونگ کوئسن اٹیم کرنے ہوتے ہیں تو لونگ کوئسن میں کوئسن نمبر لکھا مین ہیڈنگ لکھی شروع میں ابتدائی تمہید لکھنے کے بعد بریف انٹرڈکشن دیا انٹرڈکٹری پاراگراف یہاں لکھا اور کوشش یہ کی جائے کہ ایرابک ٹیکس کو ہم لکھیں اور ایرابک لکھنا ہی بہتر ہے اور اس کے بعد ٹرانسلیشن اور اس کا ریفرنس یوں سائٹ پر نیچے بریکٹس میں ہم نے لکھ دیا اسی طرح پھر پاراگراف کی وضاحت تعرف ویش کرنے کے بعد اصل جواب عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات عزت نفس سیلپ ریسفیکٹ یہاں سے کوئسن سٹارٹ ہوا اور پاراگراف شروع میں پاراگراف لکھا اور اس کے بعد پھر ریفرنس کوٹ کیا سیکنڈ ریفرنس اور اس کے بعد ایک شیر یہاں پر ہم یوں اشہار کو بھی بیچ میں ہم اسلامیات کے پیپر میں ایڈ کر سکتے ہیں اور پورو پیپر میں تین چار اشعار ریلیونٹ لکھ دیں تو بہت بہتر ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا پیپر اسی پیٹرن پہ چلتا چلا جا رہا ہے اور یہ فرسٹ لونگ کوئسن ہے جو ماشاءاللہ کونٹیٹی کوالٹی کے اعتبار سے ایکسیلنٹ پیپر ہے اس میں بقاعدہ ہیڈنگز بنائی گئی ہیں ایرابک ریفرنسز کوٹ کیے گئے ہیں ہر ہیڈنگ کے اندر ایرابک ریفرنسز ہیں ان کی ٹرانسلیشن ہیں ایک ایک دو دو بھی ریفرنسز لکھے گئے ہیں اور یہ سارا ایک بہت پرمغز جواب ہے بہترین جواب ہے جو کہ اس طرح سے اب یہ کوئسن نمبر ون چل رہا ہے آپ غور کرتے جائیے کوئسن نمبر ون کی کتنے پیجز ہیں یہ الیون پیجز پر الیون پیجز پر یہ لونگ کوئسن اٹیم ہوا ہے اور یہاں جا کر حاصل کلام لکھا اور ماشاءاللہ پورے مارکس ایٹ آؤٹ اوف ایٹ حاصل کیے اور یہ الیون پیجز کا لونگ کوئسن ہے الیون پیجز کا لونگ کوئسن اور آلموست اس میں ٹوئنٹی ارابک ریفرنسز ہیں ٹوئنٹی ریفرنسز وید ارابک ہیں پھر اس کے بعد سیکنڈ لونگ کوئسن سٹارٹ ہوا فرد کی تعمیر صیرت اور معاشر کی تشکیل میں نماز کا کردار اسی طرح شروع میں تعارف لکھا لیٹرل میننگ اور اس کی ڈیفینیشن لکھنے کے بعد نماز کے ضرورت اہمیت کی ہیڈنگ بنائی اور پھر اس کے بعد اسی پیٹرن پہ ہیڈنگز ڈیٹیل اور ریفرنس ہیڈنگ ڈیٹیل اور ریفرنس اور اکثر ہیڈنگ کے ساتھ ساتھ اس میں ارابک بھی کوڈ کی گئی ہیں یہاں سے اصل جواب شروع ہو رہا ہے فرد کی تعمیر صیرت میں نماز کا کردار مین ہیڈنگ دے کر دو چار لائنوں میں اس کی وضاحت کر کے اور پھر اس کے بعد اسی طرح ہیڈنگ اور فور فائی سیس لائن کی ڈیٹیل اور اس کے بعد ریفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ہیڈنگ کے تحت ارابک کوڈ کی گئی ہے ہر اور اس میں بھی مسٹیک نہیں ہیں ٹھیک لکھی ہوئی ہیں سپیلنگ کی مسٹیک بھی اس میں نہیں ہیں تقریباً پورے پیپر میں سپیلنگ کی کوئی مسٹیک نہیں ہے عزیز طلبہ آپ نے دیکھا کہ یہ سیکنڈ لونگ کوئیسن بھی 11 پیجز کا ہے فرسٹ لونگ کوئیسن اور سیکنڈ لونگ کوئیسن دونوں بھرپور انداز میں بہت جامع انداز میں لکھے ہوئے ہیں اور رائٹنگ بھی ماشاءاللہ آپ غور کیجئے گا کہ یہ فرسٹ پیج ہے فرسٹ پیج پر جیسی رائٹنگ شروع ہوئی ہے لاسٹ پیج کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ رائٹنگ لاسٹ پیج پر بھی وہی رائٹنگ چل رہی ہے اور اس میں کوئی نمائیہ فرق کوئی واضح فرق رائٹنگ میں نہیں ہے شروع سے لے کر آخر تک ایک جیسی خوبصورت رائٹنگ ایک جیسے لکھنے کا انداز ایک جیسے پراغرافین ایک جیسے ارابک ریفرنس کی بھرمار اور یوں یہ پیپر اپنے کوالٹی اور اپنے کوانٹیٹی کے اعتبار سے ایک ایسا رول موڈل ہے کہ جس کے مطابق جو بھی طالب علم انشاءاللہ پیپر اٹیم کرے گا تو وہ میکسیمم مارکس حاصل کرے گا اور انشاءاللہ جب بہت اچھا یاد ہوگا تو انشاءاللہ جب عمل کی باری آئے گی تو عمل بھی اسی طرح ایکسیلنٹ اور بریلینٹ عمل نصیب ہوگا خوب محنت کیجئے اللہ پاک آپ کی محنت میں برکت عطا فرمائے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیسن میں والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ